امران خان صاحب نے کہیں ایکسٹینشن کی بات نہیں کی ان نے کہا ہے اس معاملے کو ڈیفر کیا دا سکتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے تو یہ این موقع کے اوپر اتنا زبردست شوٹ ہے کچھ دنوں بعد امریکہ سے ایک خبر آئے گی اور امریکی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈونرلو کے بیان سے الگ کر لے گی جس میں انہوں نے دو چیزیں کہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں اس معاملے کو نمبر ون اور نمبر ٹو رابن رافیل سے ملاقات کا سکر کیا لڑائی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی آپ سے بڑے معاملے میں پھڑے ہیں جو جس نام پہ نون لیگ متفق ہو رہی ہے اس نام کو لے کر اعتراضات پیپلز پارٹی میں ہیں بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اور یہ آخری 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 دم پہ ہے کہ اتحاد ختم اور فساد شروع ہو چکا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اکرام میں ہوں محسن شہداد مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں ایم وائی کے نیوز پاکستان کی اس حاصل میں ایک بریکتھر ہو ہوا ہے خان صاحب نے اعلان کیا ہے کہ آرمی چیف صاحب ان کو ایکسٹینشن دے دی جائے چھ ماہ کی اور نیا آرمی چیف جو ہے وہ الیکشن ہو فور الیکشن پھر نیا آرمی چیف جو ہے وہ اگلی حکومتہ کے تائینات کرے تو اس پر بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں سینیر تجزیہ کار نجمہ رسن باجوہ صاحب اسلام علیکم صاحب مالکہ اسلام میں سینیر تجزیہ کار نہیں ہوں ایک جنرلیسٹ ہوں اور دوسرا یہ ہے کہ امران خان صاحب نے کہیں ایکسٹینشن کی بات نہیں کی ان نے کہا ہے اس معاملے کو ڈیفر کیا جا سکتا ہے اور یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے اور اس کو ڈیفر اس طرح سے کیا جا سکتا ہے کہ جب تک نئی گورمانڈ نہیں آتی تو جیسے فواتھو صاحب نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کا جو سٹیٹس کو ہے وہ برقرار رہے نا نئی چیزیں نہ ہو اور یہ امران خان نے بڑا زبردست شوٹ کیلائے محسن اس کی وجہ یہ ہے کہ نیا دور آپ دیکھیں اور اس سے وہ تمام ادارے جو کہ پچھلے کچھ دنوں سے یہ کمپین چلا رہے تھے کہ جو ہے نا وہ اب کنسنسس ڈیویلپ ہو گیا ہے اور ایک وفاقی وزیر نے نام نہ بتانے کی شرط کے اوپر یہ بتایا ہے کہ جنرل بارڈوا کا اکسٹینشن نہ وہ خواہش رکھتے ہیں نہ ہم دے رہے ہیں اور پھر جنرل آسیب منیر صاحب کے نام کے اوپر اتفاق ہو رہا اس طرح کی خبریں چلائی جاری تھی تو آبویسلی جن چیزوں کا ہمیں پتا ہے ان چیزوں کا امران خان کو بھی پتا ہوتا ہے تو یہ این موقع کے اوپر اتنا زبردست شوٹ ہے اب اس سے ہوگا کیا آپ خیال میں یہ کارڈ کھیلا ہے یہ کوئی ڈیل نہیں ہوئی نہیں میرا نہیں خیال ڈیل ہوئی ہے لیکن ہاں باتچیت ضرور ہوئی ہوگی کوئی چیزیں انیشیئٹ ضرور ہوئی ہیں کوئی نہ کوئی باتچیت ہوئی ہے چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں ہاں سب سے معاملہ یہ ہے کہ امران خان کا انٹرویو نہیں روکا گیا ہے جی امران خان کا انٹرویو ہوا جس میں انہوں نے دو چیزیں کہیں یہ ڈیفر کرتے ہیں اس معاملے کو نمبر ون اور نمبر ٹو رابن رافیل سے ملاقات کا سکر کیا اور اس فواد چودری کے انٹرویو میں انہوں نے اس بات کی تصدیق کی جی ہاں ملاقات ہوئی ہوئی ہیں اور دوسرا انہوں نے کہا کہ کچھ دنوں بعد امریکہ سے ایک خبر آئے گی اور امریکی حکومت جو ہے وہ اپنے آپ کو ڈونرلو کے بیان سے الگ کر لے گی نمبر ٹو ایک اور پروگرام ہوا جو نجم سیٹی صاحب نے کیا اس میں انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ رہے گیا ہے انہوں نے نون لی کے ناٹر بولٹ کس دیئے اور انہوں نے دونوں طرفہ پارٹیز کو الیکشن کا کہہ دیا ہے اب آپ اس بات کو سمجھیں محسن جو بات بڑی ضروری ہے جانے والی آپ کو لگتا ہے یہ کوئنسیڈنس ہے کہ اچانک ایسی چیزیں نہیں ہوئی ہیں اوپیسلی یہ تین مختلف ڈائریکشن کے لوگ ہیں تو تینوں ایک جیسی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ کچھ نہ کچھ انہی شیٹ ہوا ہے اور لڑائی ہے دیکھیں پیپلز پارٹی کی اور نون لی کی آپ اس پر بڑے معاملے میں پھڑے ہیں یہ جو جس نام پر نون لی متفق ہو رہی ہے اس نام کو لے کر احترازات پیپلز پارٹی میں ہیں ان کے نزدیک کسی اور نام کو وہ پریفر کر رہے ہیں یہ جو خبریں چل رہے ہیں کہ اتحاد نہیں اتحاد ختم ہو گیا وہ بٹی صاحب میں ٹویٹ کی ہے تو یہ اتحاد واقعی ٹوٹ چکا ہے جی لگتا یہ ہے دیکھیں آٹھ نئے معاملین خصوصی تمام کے تمام پیپلز پارٹی سے شہباز شریف صاحب کی کبینہ کے اندر شامل ہوئے اب شہباز شریف صاحب کی کبینہ کی کل تعداد ہو گئی ہے سکسٹین نائن آٹھ نئے لوگ شامل ہوئے ہیں ایک دن دیکھیں عمران خان کا انٹروی ہوتا ہے اس سے اگلے ہی دن آٹھ نئے لوگ آپ تائنات کر لیتے ہیں اور تمام کے تمام پیپلز پارٹی سے اکوموڈیٹ کرتے ہیں تو آپ کو لگتا نہیں ہے گڑڑڑ ہو رہی ہے بلیک میلنگ ہو رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں اور یہ آخری دم پہ ہے بھٹی صاحب نے ٹھیک بات کی ہے کہ اتحاد ختم اور فساد شروع ہو چکا ہے سری ہے اس کو ہم واقعی extension تو نہیں کہہ سکتے ابھی ہم آدھ ایدر صاحب کے ساتھ گفتگوئی تو وہ کہہ سی یہ تسی ہے ہم اس کو extension نہیں کہتے تو یہ چھے ماہ کے جو تسی ہے آپ کو نہیں لگتا چھے ماہ کے بات ہوئی دیکھیں کہ محسن چھے ماہ کی بات نہیں ہوئی ہے جب election کے اوپر بات ہوگی تو اس کے اوپر بیٹھ کے بات ہو سکتی ہے کہ جب election ہو جائیں گے تو وہ جتنا ٹائم ہوگا اتنا اور توسیع اور extension دونے کا مطلب ایک ہی ہوتا ہے نہیں extension ہی توسیع ہے صاحب جو ابھی توسیع دی گئی ہے چاہیے ہم اس کو extension نہیں کہتے تو آرمی چیف صاحب میرا خیال ہے وہ خود چاہتے تھے تو ان کو کچھ توسیع دی گئی ہے ایک تو یہ ہے کہ توسیع دی نہیں گئی ہے نمبر ٹو کہ میرا نہیں خیال اس بارے میں آرمی چیف صاحب کیا چاہتے ہیں یہ مجھے نہیں پتا اس بارے میں ان کا ادارہ زیادہ بہتر بتا سکتا اے ایس پی آر سے ریلیونٹ یہ قوشن ہے میں تو آپ کو یہ بتا رہو سیاسدان کیا چاہتے ہیں وہاں سے خبریں ہمیں آتی ہیں دوسرے یہ بتائیں کہ اس ساری سیچویشن میں election فوری ہو جاتے ہیں آرمی چیف صاحب election کروا کے جاتے ہیں اگلی حکومت اگلی آرمی چیف تائنات کرتی ہے اس میں سب سے دائے نقصان کس پارٹی کو پی ڈی ایم کو نون لیگ کو پیپلز پارٹی سے بھی زیادہ دیکھیں نون لیگ کا تو سب کچھ لٹیا گیا ٹھیک ہے بربادی تھی گئی ہے کیونکہ ان کی بربادی تھی گئی ہے اس وقت آپ کے خیال میں جب لوگ گالیاں دیتے ہیں چیزیں بڑھ گئیں پیٹرول کی قیمت اوپر چلی گئی انٹر بینک اور اوپن مارکٹ ڈالر کی قیمت میں بہت فرق ہے ٹھیک ہے جب آپ کے خیال میں سٹاک نیچے جا رہی ہے تو وہ آپ کے خیال میں بزنسمن کس کو گالی دیتا ہے جو آپ کا پرائم منسٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو زرداری صاحب اور پیپلز پارٹی تو بڑے آرام سے اس میں سے نکل دائیں گے تو نون لیگ کا جو گراف ہے وہ بہت نیچے گیا ہے بہت زیادہ نیچے گیا ہے تو اس کا سب سے بڑا نقصان نون لیگ کو ہی ہوا ہے ایسر فوری الیکشن ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے مال لیے الیکشن ہو جائیں گے تو کیا یہ الیکشن شفاف ہو پائیں گے فوری الیکشن نہیں ہوں گے موشن وجہ یہ سلاب ہے مجھے نہیں لگتا کہ اگلے دیکھیں فوری الیکشن سے مراد بھی یہ ہوتا ہے کہ تین مہینے کم از کم کیونکہ تین مہینے کے لیے آپ کا نگران سیٹا پاتا ہے آج اگر ہم یہ کہہ دینا کہ فوری الیکشن یعنی کہ اگر کل اسمبلیز ڈیزولو ہو جاتی ہیں اگر کل اسمبلیز ڈیزولو ہو جاتی ہیں تو یہ پھر بھی اکٹوبر نیمبر ڈیزمبر جنوری میں الیکشنز ہوں گے سمجھ نہیں ہے اگر کل بھی ڈیزولو ہو جاتی ہے تو بھی جنوری میں الیکشنز ہوں گے ہم نہیں چل رہے ہیں نہیں نہیں زمنی انتخابات نہیں ہوں گے میرا خیال ہے یہ معاملہ جنرل الیکشن کی طرف ہی جائے گا سر آخر میں مجھے یہ بتا دیجئے گا کہ ابھی الیکشن چلے ہو جائیں گے جو بھی معاملہ تیہ ہو چکے ہیں مذاکرات ہو گئے ہیں یہ ہمیں ماننا پڑے گا یہ بتا دیجئے گا کہ پنجاب میں بھی کوئی تبدیلی ہے ممکن ہے نہیں میرا خیال ہے زرداری صاحب کو روک دیا گیا ہے زرداری صاحب نے اس بارے میں بڑی کوشش کی ہے ایڈی چوٹی کا زور لگانے کے لیے جس طرح سے ایکانومی ڈیسیبل ہے میشد زبوں حالی کا شکار ہے نیچے جاری ہے میشد تو آپ مزید انسٹیبلیٹی آپ اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے ہیں اگر پنجاب گورنمنٹ کو گرائے جاتا ہے تو مزید انسٹیبلیٹی آئے گی آپ دیکھیں نا آپ کا جو ڈالر ہے اوپن مارکٹ میں دو سو اڑ تیس روپے کا چل رہا ہے آپ اپنی سٹاک دیکھیں کہاں پہ جاریے تو آپ کے خیال میں ہمارے ہاں مسئلہ جو میشد کا نہیں ہے پولیٹیکل سٹیبلیٹی کا ہے جب پولیٹیکل سٹیبلیٹی آ جائے گی انسٹیبلیٹی ختم ہو جائے گی تو اس بات کو ذہن میں رکھئے کہ آپ کی محشت آٹومیٹکلی اوپر چلے جائے گی تو یہ لہٰذا جو طاقت ورحلقے ہیں انہیں بھی اس چیز کا احساس ہو چکا ہے کہ اب اتنی انسٹیبلیٹی جو ہے نا وہ ملک افورڈ نہیں کر سکتا اس لئے پنجاب کی اوپنٹ میرا خیال ہے ہاں پچھلے دنوں میں بڑی سیریس کوششیں اس پہ ہوئی ہیں بہت زیادہ سیریس باتچیت ہوئی ہے بڑے اقدامات اٹھائے گئے ہیں کچھ لوگوں کو لوٹے کرنا کا سوچا گیا ہے خافلی کے ساتھ مندے توڑنے کی کوشش کی گئی ہے چود ہی شجاعت بزارتے خود بڑے ایکٹیو ہوئے ہیں چود ہی شجاعت نے روابط کی ہیں آج ان کے پارلیمنی لیڈر کا یہ بیان آیا نہیں ہم چود ہی پرویزلائی کے ساتھ کھڑے ہیں تو میرے خیال ہے کہ کہ things are not easy in Punjab بہت شکریہ سار ناظرین کرام اسی کے ساتھ یادی انشاءاللہ پھر ملاقات ہو گیا اللہ حافظ